ویسے تو اہم طور پر دیکھا جاتا ہے کہ ہر کوئی ویکتی اپنے چاہنے والوں یا پھر اپنا نام اپنے شریع پر گدواتے ہیں چودہ فروری کا دن ہر کوئی ویکتی ویلنٹین ڈے کے گروپ میں مناتے ہیں لیکن یہ دن دیش کے لیے ایک کلا دن بھی ہے کیونکہ اسی دن چودہ فروری دوہزار گھنیس کو بھارت ماں کے چالیس جوانوں نے جمہو کشمیر کے پلواما اٹیک میں شہید ہوئے تھے جسے سے پورا دیش بھی آہت ہوا ہے لیکن آج بھی ان چالیس جوانوں کو بلوڑا کے ایک ویکتی نے اپنے دل میں جندہ رکھا ہوا ہے لڑا جلے کے اگر پورا گاؤں کے رہنے والے نارائن بڑے انوکھے ڈنگ سے پلواما حملے میں شہید ہوئے چالیس جوانوں کو شندازلی دی ہے اس کے تحت انہوں نے اپنی پیٹ پر بھارت دیش کے اصل ہیرو شہید جوانوں کا نام اپنے شریع پر گدوائے ہیں اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنی پیٹ پر تیرنگا اور سہید سمارک اس کے ساتھ ہی سینے پر یو آو کی شان بھگت سنگ کی تصویر گدوائی ہے بلوڑا کے نارائن دیش بکتی کی ایک منوٹھی مثال پیش کر رہے ہیں اور یہ ہے یو آو کے لیے ایک پرینا بھی بن گئے ہیں مجھے بہت دکھ ہوا میں مطلب پوری رات مجھے نیند نہیں آئی پھر میں نے نیندیں لیا کہ آج پاس جو میں جاں پہنچ سکتا ہوں سہید کے انتیم سنسکار میں جاؤں گا تو وہاں جا کر مجھے جو لوگوں کا ایک پریم اس کے پرتی لگا تو مجھے لگا یار چوکدہ پھرگری جو پریم کا دیوست مناتا ہے آج اس پریمی نے اپنے ماتر بومی کے لیے اتنے دیش وائشوں کے لیے اپنے پرانوں کی جان دیئے اس سے بڑا پریمی کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے اور میں ان سبھی پریمیوں کا نام میری پیٹ پر گدواؤں گا اور میں جہاں تک جندہ ہوں وہ گدے ہوئے رہیں گے اور ہمیسا ان کو یاد کرتا رہوں گا کہ انہوں نے کیسے دیش کے لیے جان دیئے ہم کہتے ہیں نا کہ جو فلموں میں وہ ہیرو ہیرو نہیں ہیرو سچے ہیرو یہ سینک ہیں جو ہماری رقصہ کرتے ہیں دیش کے لیے ہمیسا مر مٹنے کو تیار رہتے ہیں ان کے علاوہ سچے ہیرو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے ہم چوکدہ پروری کو ویلینٹائن ڈے کے روپ میں مناتے ہیں ویلینٹائن ڈے کے روپ میں نہیں ان سعیدوں کی یاد میں برسوں تک سدھیوں تک منائے جائے گا اور ان سعیدوں کو یاد رکھا جائے گا موسیقی